اللہ اکبر تو قوم کی بچیاں آنکھیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا باپ اپنی بیٹی کو موبائل لاکر دیتا کیوں ہے بھائی اپنی بہن کو موبائل لاکر دیتا کیوں ہے بیٹیوں کو انٹرنیت پر بیٹنے کی اجازت بھی کیوں جاتی ہے سن لو دل کے کانوں سے سن لو میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو بہت قابلِ غور بات اس کا تہاں اس پہ جتنا سوچ سکتے ہیں سوچ لو قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہیں سوچ لے قرآن کی تفسیر تفسیر ہے سب سے پاکیزہ کتاب قرآن سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں دنیا کی کوئی تفسیر تفسیر قرآن کے برابر نہیں لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے میرے غیبتا رسول غیرت مند رسول باہیا رسول بارسا رسول اسمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھا سورہ یوسف کی نہیں عالی حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیا گیا لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے انٹرنیک پر بیٹیوں کو بٹھانے والو موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والو کچھ تو غیرت کا خیال کرو کچھ تو عبروں کا خیال کرو بیٹی کونسی بزنسمن ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا دے اسے کونسا غیر ملکوں میں کاروبار کرنے جو انٹرنیک پر بٹھایا ہے آخر کیا ضرورت آگئی اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں اقل مند کہوں تو توہیل سمجھتا ہوں اقل کو جہاں آ کر اقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے میرا نبی صرف اقل مند نہیں اقل کو اقل کی خیرات دینے والے ہیں جہاں آ کر اقل اقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ساتھ اقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ساتھ ہے آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ساتھ ہے آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو آلہ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آگئی ہے ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے آیت کی بات نہیں کرو تفسیر کی بات کرو اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے مصر کی عورتوں کی وہ جو عورتیں تھی جنہوں نے ہاتھ کٹ لئے ان کے مکر کا ان کے فرید کا ذکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیا بھی مکر کا شکار ہو جائے اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دے اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے نرکی کے عشق کا تذکرہ ہو میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دے انٹرنیٹ پر کسی زلی خان کی محبت کی داستان نہیں ہے زلی خان تو بڑی پارسا تھی زلی خان کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے قوم کی پیٹیوں کی عبروں قربان ہے زلی خان بڑی پاک دامن عورت تھی وہ یوسف پر فیدہ اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیئے گئے تھے ورنہ اس کی باکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی لیکن اللہ اکبر صریف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع دیا گیا ہے وہاں زلی خان کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے ان کی عوریا نصویر ہے زنا کے منع در ہے جب سوری یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی کہ گھنٹا رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی چھین لو بیٹیوں سے موبائل کوئی ضرورت نہیں یہ موبائل کی اپنی بیٹیوں کی ہاتھ میں موبائل کی بجائے تس بھی تھما دو بیٹیوں کی ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو بیٹیوں کو ماد اللہ خودکنے اور پاکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مسننے پر بکھا دو خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ داکو لٹیرہ زانی نہیں بنے گا بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا آز ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو فیل چودہ سو سال پیچھے لوٹنے کی لوٹو پیچھے چودہ صدیہ پیچھے لوٹو لوٹو پیچھے صحابہ کے دور میں لوٹو تابعین کے دور میں لوٹو تبا تابعین کے دور میں لوٹو تابعین کے دور میں لوٹو